الحمد لولیه والصلاة والسلام على نبیه وآلہ وصحبه وبارک وسلم قال اللہ تعالی وطبارک فی شان حبیبه مخبرم وآمیرم ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ اللزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہم صل علیہ سیدنا ومولانا محمد مادن الجود والکرم وآلہ وصحبه وبارک وسلم حمد و تعریف و توصیف اللہ جللہ مجدو الكریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہشحات بھی اللہ جللہ وآلہ کی حمد و سنہ کے بعد رسول رحمت شفی معظم نبی محتشم حضور ختمی المرتبت صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الہترام عالی مرتبت زی وقار علماء کرام سعدات کرام پیران عزام منتظمین مجلس حاضر حضرات سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بارگاہ رسالت محبت میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لئے آج کی یہ بابرکت اور خوبصورت محفل مبارک انعقاد پذیر ہے بارگاہِ عزدی میں دعا ہے میری اور آپ کی حاضری کا ایک لمحہ قبول فرمایا جاؤں حضور کا ذکر کرنے کے لئے سننے کے لئے اور اس ذکر سے تسکیم پانے کے لئے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اور آقا کریم کا تذکرہ نور قلوب کی روحوں کی غزہ ہے اتنا تذکرہ ہوا بھی کسی کا نہیں آج تک جتنا میرے حضور علیہ السلام کا ہو رہا ہے کان جدر لگا یہ تیری ہی داستہ ہے صدیوں قبل حضور اس دنیا پہ جلوہ کر ہوئے تھے لیکن ماحول کی شگفتگیاں بتاتی ہیں جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہے زمین سے آسمان تک آسمان سے لا مکان تک ہے کہاں کھولے تھے گسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے اتنا تذکرہ نہ کسی کا ہوتے دیکھا ہے اور نہ ہوا ہے اور کائنات کا ایک گوشہ ذکرِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور اور تابع ہیں اور جب یہ نقمہ چھڑتا ہے تو روحوں کو تسکی ملتی ہے قلوب قرار پاتے ہیں اور جانِ زار کو تسکی کا سامان میسر آتا ہے اور اہلِ محبت چاہتے ہیں کہ یہ نقمہ چھڑا ہی رہے یہ خوشبو پھیلتے ہی رہے اور اگر کسی کو حضور کے ذکر سے قلبی فرحد روحانی بشاشت تسکین نصیب نہیں ہوتی تو شیخ مہدی الفاسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے یہ روح نہیں سکتا کہ حضور کا تذکرہ ہو اور روح کو دل کو قرار اور تسکین نہ پہنچے محبت کے لئے اس سے بڑا سرمایہ کوئی نہیں کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھڑ دے امام شافی کہتے ہیں میرے ممدوح کی باتیں چھڑو ان کا تذکرہ ایسی کستوری ہے تم جون جون چھڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتے چلی جائے مترب سے کہو کہ چھڑے ذرا اس جانِ تمنا کا قصہ فرقت کے بیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے تو روحیں قرار باتی ہیں باطن سورتے ہیں ایمان کو تازگی ملتی ہے اور حرارت نصیب ہوتی ہے سینے کو جب کسی کے لمحوں پر آقا کریم کے مبارک سونے نام کا تقرار آتا ہے ذکر آتا ہے خوشبو پھیلتی ہے اور یہ نام اتنا دل آویز ہے اتنا ملتا ہے کہ اس نام کو لیتے ہوئے روح کو اور دل کو ایک ایسی آسودگی ملتی ہے جو کسی اور وظیفے میں نہیں رکھی گئے اللہ اکبر یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سو آج ہم اسی نام کے تقرار کے لیے اسی نام کا وظیفہ پڑھنے کے لیے اسی نام کی خوشبو پانے کے لیے اسی نام سے وابستہ تسکین حاصل کرنے کے لیے مجلس سے جائے بیٹھیں ہمارے احباب نے جس شوق فراوہ سے اس کا احتمام کیا آپ لوگوں کو دعوت دی اور کئی دنوں تک مسلسل محنت کی اور آج اللہ نے وہ موقع نصیب کیا کہ ہم آقا کریم کے ذکر کی مجلس رحمت میں بیٹھنے کی سعادت پا رہے ہیں اور حضور علیہ السلام کا میلاد منانا یہ ہمارے لیے باعث رحمت بھی ہے اور باعث سعادت بھی اور ایک دن کا میلاد کیا ساری زندگی حضور کے نام لگا دیں حق کے شکر پھر بھی اتانا ہمارے بدن پر اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں اگر آقا کریم تشریف نہ لاتے خدا کی معرفت خدا شناسی اس کو پہچاننا یہ تو دور کی بات ہے ہم خود اپنے آپ سے معرفت حاصل نہ کر پاتے اپنے آپ سے ملاقات نہ ہوتی اگر حضور کے در کا کی غلامی نصیب نہ ہوتی یہ ہمیں جو خودی کا تاکل ملا ہے اپنے آپ سے آگئی ملی ہے جو اپنے آپ کو پہچان رہے ہیں تو یہ اسی لیے کہ حضور کا در مل گیا ہے ان کا در نہ ملتا تو آج بھی ہم در بدری کی خاکچان رہے ہوتے ہیں آج بھی رسوائی ہمارا مقدر ہوتی ہے نہیں تو اپنی ہمسائیگی میں دیکھ لو کہ پی ایش ڈی ڈاکٹر ہے اور بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے اس کی اقل و بینش اس کا فہم و ادراک اسے نہیں بتاتے کہ اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی تو اڑا نہ سکے میری ضرورت کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے اور دوسری جانب اللہ نے اہلِ ایمان کو یہ سعادت دی ہے کہ اپنی دہلیس کی نوکریتہ کر دی تو گویا حضور کے صدقے سے شعور فہم اور ادراک کی بجلیاں ہمارے سینوں میں کونتے گئے ورنہ آج بھی میں اور آپ کسی پتھر کے تراشیدہ سنم کے آگے کسی لکڑی کے وصن کے آگے کسی مٹی کے مادو کے آگے اپنی پیشانی کے تقدس کو مجروع کر رہے ہوتے ہیں آج ہماری پیشانی کا تقدس بھی کسی بدھ کے آگے پامال ہو رہا ہوتا لیکن جب ہمارا سر جھکتا ہے تو مالک کی دہلیس پہ جھکتا ہے تو توہید کا نور نصیب ہوا تو اسی چوکھٹ سے نصیب ہوا اسی دہلیس سے ملا دوسری جانب آپ دیکھیں کہ ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے اور وہ گائے کے پیشاب کو متبرک سمجھ کے پی رہا ہے اور اس کی طبیعت میں کوئی نفاست نہیں ہے کہ اس کے تعفن کو محسوس کرے اس کی بھاری بھر کم ڈگری اسے نہیں بتا رہی کہ اس بدبودار متعفن مادے میں تیرے لیے شفا کیسے ہو سکتی ہے یہ تو وباؤں کی جگہ ہے اور ادھر دیکھئے میں نے ایک پانچ سات سال کے بچے کو اپنے پانچے مل مل کے دھوتے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا کہ اتنا پانی تم ضائع کر رہے ہو تو وہ بولا کہ جناب میں گلی سے گزر رہا تھا کسی جانور کے پیشاب کا چینٹا میرے پانچے پہ گر گیا ہے اور میں سکول جا رہا ہوں میں سوچ میں ڈوب گیا اس ایم بی بی ایس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی جو گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ رہا ہے اور یہ سات سال کا بچہ پانچے کی اوپر پڑے ہوئے پیشاب کے غیر مری چینٹے بھی گوارہ نہیں کر رہا تو اندر سے آواز آئی کہ وہ ہے ڈاکٹر لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور علیہ السلام کا نہیں یہ بچہ ہے لیکن ماں نے گھٹی میں پیاری حضور کا بلایا ہے لہٰذا تقدس اس کی روح تک گتر گیا ہے اس کو وہ چینٹے بھی گوارہ نہیں تو زندگی کے سارے اجالے زندگی کے ساری روشنیاں سارا نور و سرور ساری باطنی توانائیاں اور خیرت اور اجالے اور روشنیاں اگر ملتی ہیں زمانے کو تو ملاد والے رسول کی چوکڑ سے ملتی ہیں کیا کہا تھا سید سلیم گیلانی مرہوم نے نہ خیرت کی روشنی تھی نہ جنو کی آگہی تھی نہ خیرت کی روشنی تھی نہ جنو کی آگہی تھی تیری غہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں تھا تو دربدری کی ٹھوکرے تھی ہمارا مقدر ہمیں تو اچھا ہوا کہ ان کی دہلیز مل گئی اور ہماری پہشانی کا تقدس مالک کی چوکھٹ پہ سلامیاں پیش کرنے لگا ورنہ یہ پہشانی ہماری بتوں کے آگے سجدہ ریز تھی اور کیا زندگی اور کیا زندگی کے بے تکے انداز اب زندگی کو ڈھنگ ملا آہنگ ملا سرور و کیف ملا زندگی کو جمال اور جلال ملا زندگی کو خوبصورتی ملی زندگی کو زندگی ملی تو بلاد والے رسول کے زندگر سے ملے مجھے بتائیے کیا انسانیت تھی کہ باپ اپنے ہاتھوں سے بیٹی کو زندہ درگور کرتا اور معاشرہ اس پہ بھی اسے داد دیتا اِذَا بُشِّرَ آَحَدُهُمْ بِالْعُنْسَةُ قرآن نے بتایا نا کہ جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو اس کا مو سیاہ ہو جاتا مارے شرم کے وہ سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہ رہتا کیا ہوا جناب بیٹی پیدا ہو گئی آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ کہ بیٹی کو زندہ درگور کر دیں ورنہ پھر زلت کی زندگی جینے کے لیے تیار ہو جائے بعض قبائل میں سو فی صدی مروچ تھا کہ وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیں بعض قبائل جزوی طور پر بیٹیوں زندہ درگور کر دیں کتنا بڑا جرم ہے اس کائنات میں سب سے بڑا گنا جس کی شرک کے بعد بہت زیادہ مضمت کی گئی ہے نفی کی گئی ہے وہ قتل ہے اور قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا اور پہلا فیصلہ قیامت کے دن قتل کا ہوگا اور قتل میں بھی ان بچیوں کا فیصلہ پہلے لائے جائے گا جنہوں کو زندہ درگور کیا گیا جن کی نہ ایف آئی آر کٹی نہ کسی نے آنسو بہائے نہ کسی نے مومبتیاں جلائیں نہ کسی نے جلوس نکالا نہ کسی نے احتجاج کیا ریت میں دب گئی باپ بھی دامن جھاڑ کے آگیا اور سر اٹھا کے چلنے لگا کہ میں بیٹی سے جان چھوڑا لیے اب ان بیٹیوں کا کیا قصور تھا وَعِذَ الْمَوْعُودَتُ سُئِلَتْ بِعَيِّزَمْ بِنْ قُتِلَتْ قیامت کے دن ان کا مقدمہ ترجیحن پہلے لائے جائے گا اور اللہ کہے گا کہ ان بیٹیوں کا کیا قصور تھا ان کو کیوں قتل کیا گیا اللہ اکبر ان بیٹیوں کا معاملہ اتنا حساس ہے بیٹیاں قتل کر کے زمانہ فخر کر رہا تھا اور دنیا اس پہ داد پاتی تھی اور یہ گنونہ جرم سریعام کیا جاتا تھا اور تفاخر کے ساتھ کیا جاتا تھا جب بیٹیاں زبا کر کے بیٹیاں زندہ درگول کر کے بیٹیاں ریت تلے دبا کے اور دفن کر کے باپ فخر سے سر اٹھا کے چلتا تھا اور معاشرہ داد دیتا تھا اور اس سنف نازق کی کوئی شنوائی نہیں تھی میرے حضور نے ایک جملہ اشاعت فرمایا آپ نے عربی متن کے ساتھ بھی سنا ہوگا اردو مفہوم کے ساتھ تو ایک ایک کو یاد ہے یہ کلمہ محبت ہی نہیں کلمہ جہاد بھی ہے جس زمانے میں بیٹیوں کو زندہ درگول کیا جا رہا تھا اور بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جا رہا تھا میرے آپ کے آقا و مولانے فرمایا لوگو سن لو میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو اس کو صرف کلمہ محبت ہی نہ سمجھیے یہ کلمہ جہاد ہے اس ظالمانہ سماج میں جہاں بیٹیوں کو زندہ درگول کیا جاتا ہے اور زہرہ پاک جب آقا کریم سے ملنے آتی تو حضور اپنی مسند سے اٹھ کر استقبال کرتے فَعَجْلَصَحَا فِي مَجْلَصَحِ اور اپنی مسند کی اوپر بٹھاتے دنیا کو عملی پتلانا مقصود تھا کہ بیٹیاں تو عزت کی جگہ ہوتی ہیں یہ دیکھو میں محمد اپنی بیٹی کو تقریم دے رہا صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ السلام تو بیٹیاں عزت کی جگہ پر ہوئیں وقار کی علامت ہوئیں اور بیٹیوں کو عزت کی مستد کے اوپر بٹھایا گیا بلکہ فرمایا جو دو بیٹیاں یا دو بہنیں ان کو جوان کرے پروان چڑھائے اللہ کی رضا کے لیے پھر ان کا نکاح کر دے وہ میرے ساتھ قیامت کے در یوں نیڑے ہوگا جس تا یہ دو انگلیاں کریم ہیں اللہ اکبر سے آپ بھی پوچھتے ہیں حضور اگر کسی کی دو بیٹیاں نہ ہوں تو کہا اس کو بھی عزاز ملے گا اسے پیچھے چھانکیے اس کی ایک بیٹی ہوگا اس لیے سوال کیا کہاں بیٹیاں زندہ درگوئے کی جاری ہیں اور کہاں جس کی ایک بیٹی ہے وہ عارضو کر رہا ہے کہاچ کے میری بھی دو بیٹیاں ہوتیں تو یہ معاشرے میں بیٹی کو وقار کی مستد میں کس نے بٹایا بلایا ملاد والے رسول نے یہ جو جو ہے وہ عورت مارچ ہوتا ہے اور سڑکوں کے اوپر مطر گشت کرتی ہیں خواتین اور کہتی ہیں کہ ہمیں حق چاہیے میں نے کہا تم بھول گئی ہو تمہیں حق اسلام نے دیا ہے تمہیں تو زندہ درگوئے کر دیا جاتا ہے آج تمہارے پلے کارڈز کے اوپر لکھے ہوئے جملے اسلام کا تمسکر اڑاتے ہیں آج تم پردے کی تظلیم کرتی ہو آج تم جو ہے وہ پدر شاہی نظام کی بات کرتی ہو اور وہ باپ جو تمہارے لیے مزدوریوں کر کر کے کماتا ہے آج اس کی اطاعت کے دائرے سے نکلنا چاہتی ہو تم بھول گئی ہو یہ باپ تمہیں زندہ درگوئے کرتا تھا آج یہ باپ فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے کہ میں نے بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں آج یہ باپ پردیس کاٹ رہا ہے پتھر کھوٹ رہا ہے وہاں جا کے کہ میں نے بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں یہ باپ تو زندہ درگوئے کرتا تھا جان جو چھڑا لیتا تھا اب یہ باپ لوگوں کی غلامیاں کر رہا ہے کہ میں نے بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں بیٹیوں کے لیے باپ کے کلیجے میں یہ پیار کس نے ڈالا جواب آئے گا ملاد والے رسول نے تمہیں تو شکرانے کے نفل پڑھنے چاہیے تھے تم تو درود پڑھنا چاہیے تھا گر کی چار دیواری میں بیٹھ کے کہ ہمیں عزت ملی ہے تو آمینہ کے لال کے زدگے سے ملی ہے اور تم آوارگی اختیار کرنا چاہتی ہو اور تم اسلام کو بوجھ سمجھتی ہو پڑھو تاریخ اسلام سے قبل کی اور دنیا کے دانشوروں کی دنیا کے دانشور جن کا قصیدہ پڑھتے ہوئے تمہارا مو بار بار سوکتا ہے ذرا پوچھئے ان دانشوروں نے عورت کو از قبیل جن سے انسان نہیں مانا وہ کہتے ہیں ہم شکل ہے انسان کی طرح بولتی ہے انسان کی طرح انسان کے بچوں کو جنم دیتی ہے لیکن انسان خود نہیں ہے انسان کی ضرورت کے لیے پیدا کی گئی ہے انسان نماز ضرور ہے لیکن انسان نہیں ہے اللہ اکبر دنیا کے مفقرین نے تے تمہیں انسان نہیں مانا اللہ اکبر اور محبوب نے جنت کھینچ کے ماں کے قدموں تلے تک دے دنیا نے تمہیں انسان نہیں مانا اور آقا کریم نے بیٹی کے روپ کے اندر تمہیں عزت کی مسند پر بٹھایا اللہ اکبر بیوی ہے تو محبوبہ کی مسند کے اوپر بٹھایا تمہیں وقار اور عزت اور تقریب کی جگہ پر بٹھایا اللہ اکبر دنیا کے مذہبی پیشوا کہتے ہیں کہ جناب عورت بدی کا سرچشمہ ہے عورت کے ہوتے ہوئے قربت الہی کی منزل تیر نہیں ہو سکتی اگر عورت پاس ہے تو پھر خدا کی قربت تمہیں حاصل ہی نہیں ہو سکتی خدا کا قرب پانے کے لیے عورت کو ترک کرنا پڑے گا یہ دنیا کے مذہبی رہنماؤں کی کہانیاں ہیں اور میرے حضور نے کیا کہا کہ مجھے عائشہ کے بستر میں وہی اترتی ہے کہاں وہ کہتے ہیں عورت کو ہٹاؤ اپنے پاس سے تو پھر خدا کی قربت ملے گے لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے بستر عائشہ میں وہی اترتی ہے تو کہاں دنیا اور کہاں اسلام کا دیا ہوا فیضان آج عورت بوجھ سمجھ بیٹی اس دین کو یہ تیرے لیے وقار کی علامت ہے یہ بھرکہ تیرے لیے قید خانہ نہیں ہے تیری آبو کا محافظ ہے یہ چادر اور چادواری تیری عزت کا پہرہ ہے تیرے بھرکے کی ایک ایک سلوٹ تیرے حیاء کا تیور ہے تو مغرب کی ٹینوں نہیں ہے تو مشرق کی بیٹی ہے تو فاطمہ کی بیٹی ہے تو زہرہ کی بیٹی ہے تو حفظہ کی بیٹی ہے تو عائشہ کی بیٹی ہے تو خدیجہ تلکبرہ کی بیٹی ہے تیرا پردہ تیری عزت کی علامت ہے تو سمٹ جائے گی معاشرہ پھیل جائے گا تیرے دم سے وقار امت ہے بطولِ باش وپنہ شوہزی اثر کہ در آغوش شبیرِ بگیری ایک عوال نے کہا بطول بن جا اور زمانے کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جا تیری آغوش میں بھی حسین کے جانشین آیا کریں گے تو اپنے آپ کو اس چوکھٹ پہ لے تو بوجھ سمجھ بیٹھی دین کو تو چار دیواری کو جو مضبوط حصار ہے تیری حفاظت کا اس کو تُو جو ہے وہ کیرخانہ سمجھ بیٹھی اس بلکے کی ایک ایک سلوٹ کو جو تیرے حیاء کا پہرہ ہے جب تُو بلکہ اور کے چلتی ہے تو زمانہ دیکھ کے چلتا ہے یہ شریف زادی جا رہی ہے یہ تو تیرے حیاء کا پہرہ ہے یہ تیری عزت کا نشان ہے اور تُو کیا سمجھ بیٹھی اور مغرب مغرب کے چند چونچنوں کے پیچھے لگ گئی اور آزادی کہ نام سے تُو جو ہے وہ سڑکوں پر آوار کی کرنے اتر آئی تُجھے عزت دی ہے تو آمینہ کے لال نے دی ہے تُجھے وقار دیا ہے تو اسلام نے دیا ہے اسلام کے دم سے تُجھے وقار عطا کیا گیا ہے